لالا ایک چیز بہت امپورٹن جو آپ سے جاننا ضروری ہے شاہین شاہ آفریدی کی طبیعت کے حوالے سے ہمیں خبر ملی تھی کہ بہت سارے لڑکے ہیں جن کو وائرل انفیکشن ہوا جن کو بخار ہوا جن کو بوڈی ایک تھا اسامہ امیر بھی اس میں سے ایک نام تھے زمان خان بھی ایک نام تھے اب اس وقت شاہین کی طبیعت کیسی ہے ہونیسلی میری کوئی تین چار دن میں کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ کسی سے بھی بات نہیں ہوئی تین چار دن میں اپنے کاموں میں انہی چیزوں میں لگا رہا ہے something же upoodoo وائرل وغیرہ وہ sculptor mountain obcoh terrible اگر وہ مچ کھیل سکتا تھا تو میرے خواہل میں آگے کوئی issue نہیں ہوگا سحی اسرل Laurentisch کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اسامہ امیر мин ہوئے ہیں اور اسامہ امیر کی لیکسپن کے حوالے سی مماری زور کا جوڑ میں ڈے ون سے بات جا رہی ہے آپ نے کہا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے اگنس آسٹریلیا آسٹریلیا کے پاس زمپا ہے ہمارے پاس اب اسامہ امیر ہے لیک بریک برسیز لیک بریک زمپا کو ہم نے دیکھا کہ ابھی تک وہ ان کو مار پڑ رہی ہے اس ورلڈ کپ میں لاسٹ میچ میں سٹارٹمن کو پڑی بٹ انہوں نے کم بیک کیا تو اگن وائس کپٹنن میں شاداب ہمارے پاس ان کو بیٹنگ کا بھی ایڈوانٹیج ہے فیلڈنگ جو ہے اس پر اپنے ہنڈر پرسنٹ شاداب دیتے ہیں تو اب ہمیں کیا گیم پلان بنانا ہوگا اسامہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو بیٹنگ ہمارے پاس ایک فیلڈنگ میں تو ہمیں کچھ تبدیلی کرنی پڑے گی گیم پلان میں کیا تبدیلی کرنی ہے ہم شادہ اسامہ امیر کو کیوں کھلا رہے ہیں ہم اسامہ امیر کو ایزا جنون لیکس پینر کھلا رہے ہیں ایزا بولر کھلا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ووڈ ڈپارٹمنٹ پرفارم نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ اس سے اسامہ امیر کو لیا ہے پہلے اس کی بولنگ ہے چاہیے ہمیں and then بیٹنگ دیکھی جائے گی فیلڈنگ تو وہی ہے کہ جب تک آپ اس کو انجوائی نہیں کرو گے آپ اچھا نہیں بن سکتے اور بیٹنگ جس طرح شاداب پہلے کر رہا تھا ابھی میچز میں لاس اتری بیٹنگ اسامہ امیر بھی کر لیتا ہے یوسف پھر ایک ایک سوال اٹھتا ہے زہن میں اچانک سے جب ہم بینگلور کی بات کرتے ہیں the past matches that we have seen in بینگلور بہت تیز گراؤنڈ ہے outfield بہت تیز ہے wicket بہت اچھی ہے خوب runs بنتے ہیں آپ نے IPL میں دیکھا بھرپور runs بنتے ہیں مطلب بینگلور is a pure batting paradise ایسی conditions میں بولر کے لیے بہت کم chances ہوتے ہیں ہم کتنا لنبا رن دیں گے اسامہ امیر کو because اگر پہل i hope he does really well زمپا تھوڑے short heighted ہے اسامہ امیر کی height ان کو بہت advantage دیتی ہے as a leg spinner but جو trajectory بنتے ہیں ان کی ball پھیکنے کی اس کا advantage وہ اٹھاتے ہیں as a leg spinner ہم کتنا time دیں گے اسامہ کو اگر god forbid کل وہ اس طرح deliver نہیں کر پاتے بلکل آپ نے صحیح کہا وہاں کی وقت بہت فلایت ہے میں ایک ٹیسٹ پیش کھیلا تھا دو ہزار پانچ میں میں رہا ہوں اس میں تو بلکل ہی فلایت بگر تھا لیکن وہ پریشر میں آکے وہ آخر میں لالا نے تین آؤٹ کیے تھے پر وہ عبدالرزاق ایک رن آؤٹ تھا اس کی وجہ سے ایک دم میچ کے اندر آئے بہت بہت فلایت بگر تھی وہ میچ ہم جیتے ہیں وہاں تو وہاں جتنے میچ پل میں بھی ہم نے دیکھے ہیں برکل چھوٹا ہے اور فاس آؤٹ فیل تو رنز تو آپ کو دیکھیں میں پہلے دن سے کہتا ہا رہا ہوں جو رن ریٹ ہے جو اپنا سٹرائک ریٹ ہے وہ اوپر کا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں نارمل ہی ساڑھے تین سو ہونا چاہیے اور اس وقت کو ابھی تو ہمیں نہیں پتا کیسی ہوگی لیکن اگر وہ ایسی ہے جیسے اس کا بہیویر ہوتا ہے تو پھر تو بڑے سکور دیکھنے چاہیے کیونکہ ادھر کوئی چانس نہیں ہے بولرز کے لیے جب تک کہ وہ وقت تو وقت وہ ہی چانس ہوتا ہے بچنے کا اس میں بھی باز کات ایسی وقتوں میں جو ٹیم جیسے اسٹریلیا ہے انگلینڈ ہے نیوزیلینڈ جیسے انڈیا جیسی ٹیم ہیں یہ چارج کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بعد ابیلٹی ہوتی ہے یہ رسک لیتے ہیں کانفرنس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے باؤنس بیک جیسے لالا نے بھی کہا ہے بہت ہائی لیول کا کرتے ہیں اسٹریلیا ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے بہت سٹرنگ اور یہ فائٹر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں یہ گراؤن میں ابھی تو خیر سوشل میڈیا کی وئے ایسے بڑے پلائٹ نظر آتے ہیں یہ پہلے بہت غصے والے بات نہیں کرتے تھے اب تو کافی چیزیں چینج ہوگی ہیں اس کے باب جو جو گیم ہے اس میں یہ فائٹ بیک جو کریں گے وہ سٹرنگ کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا اگر پہلی بار ہی آتی ہے دوسری بار ہی آتی ہے تو ٹوٹل سامنے ہوتا ہے وہ ٹارگٹ سامنے ہوتا ہے اس کا مقابق کھیلنے لیکن اگر فلائٹ وکٹ ہے نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں بہت اچھے سٹریکٹ سے کھیلنے بلکل مگر آپ نے یہ کہا کہ لالا نے نیچے سے آ کر تین وکٹے نہیں تھی لالا آپ کی طرف آتی ہوں وقت بہت پرانا ہو گیا بات بہت پرانی ہے تھوڑا سا اپنے دماغ کو جھنجوڑیں اور اس پرانے وقت کو یاد کریں what difference did you do there کیونکہ بینگلور کی پچھ ہمیشہ سے مانی جاتی ہے اتنی فلائٹ صفیرہ اگر آپ کو یاد بینگلور ٹیسٹ بہت پہلے ہوا تھا جس پہ پاکستان توصیف احمد اور اقبال کاسم نے بڑے زبردست اسمیل کیے تھے اگر آپ کو یاد وہ ٹیسٹ بہت جیتے تھے پاکستان اس کے بعد وہ ہم سنا کرتے تھے سنا کرتے تھے سنا کرتے تھے پھر جب ہم یوسف وغیرہ انزی بھائی کی کپتانی میں کھیل رہے تھے تو وہ ٹیسٹ بہت بہت ہی بڑا ہو گیا تھا جس طریقے سے یوسف بتا رہے کہ میں نے آکے گنگولی کو سچن کو اور سیواک تھا میرے خیال میں لکشمن ان کو تین مین وکٹیں آؤٹ ہو گئی تھی بڑی وکٹیں آگئی تھی اس کے بعد جس طریقے سے رزاک کا رن آؤٹ ہو گیا تھا وہ پورا ایک یہ بات چلی جائے گی رزاک کا لکیا تھا جان ہے وہ خود بھی جانتا ہے تو خیر وہ ٹیسٹ میچ بلکل چینج ہو گیا تھا انزی بھائی کی کپتانی کو بہت بڑا ٹیسٹ میچ میں یوسف وغیرہ ہم ٹیم کا حصہ تھے انزی بھائی کپتان بہت ہمارے ساتھ تو وہ ایک یادگار ٹیسٹ میچ ہمارے لئے بن گیا تھا پیچ اچھی ہوتی ہے جس طرح یوسف کہہ رہا ہے پیچ بہت اچھی ہوتی ہے آؤٹ فیلڈ جتنے بھی گراؤنڈوں کی ان کی انڈیانز کی وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے تو بس نظر آئیں گے بلکل نظر آئیں گے اس میچ میں اسامہ کو کتنا لمبا رن دینا چاہیے اسامہ کو میں دس آور میں ساٹھ رن دینے چاہیے نہیں نہیں کتنا لمبا رن لالا ہم کتنے میچز اسامہ کے لئے رکھیں کہ اسامہ اب اگلے کتنے میچز تک ہی وڈ بی سیکیور کہ رنز پڑے یا نا پڑے سویرا میں بتاتا ہوں ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیئر کو ہم کرتے ہیں پرفارم نہیں کر رہا پرفارم نہیں کر رہا اس کو بٹھا دو ٹھیک ہے وہ جب بیٹھ جاتا ہے نیا پلیئر اس کی جگہ پہ آتا ہے وہ دو میچوں میں نہیں کرتا تو ہماری عادت ہم کہتے ہیں اور وہ پہلے والے ہی اچھا یہ ہماری عادت ہے ٹھیک ہے نا اور ایک کلچر کا حصہ بھی بن چکا ہمارے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسامہ کو لے کے آئے ہو اٹلیس اٹلیس اسے تین میچ تو دینے ہی دینے چاہیے اگر ہم اوپلر کی بات کرتے ہیں جو اوپلر آیا ہے عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق تو عبداللہ شفیق کیونکہ اچھا پلیئر ہے ٹیکنیکل بھی اچھا پلیئر ہے وہ تو اس کو چانس دینا چاہیے ہم چیچ کرتے رہیں گے لڑکا کانفیڈنٹ تھوڑی ہوگا ہمیں کانفیڈنس تو دینا ہے پلیئرز کو تو اسامہ امیر اگر کھیلتا ہے تو اسامہ امیر کو چانس دینا چاہیے اسامہ کو چانس دینا چاہیے ابھی تک تو لاس تین گیموں میں اچھے نظر نہیں آرہے جیسے وارنر ہے اور سمیت یہ دونوں ان کے بڑے مین پلیئر ہیں وہ دونوں سٹرگل کر رہے ہیں تو چیز کرنے میں ہو سکتا ہے ان کو مشکل ہو ٹارگٹ اچھا لگایا ہو ایک دو وکٹے اوپر سے گئیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہماری بولنگ بہت بہت بہتر ہے سرلنکا سے ہم ان کو پکڑ لیں گے ہمارے بہت سپینرز بھی ہیں فاس بولرز بھی ہیں بریک پر جا رہے ہیں بریک سے جیسے ہی واپس آتے ہیں ڈسکسن کو آگے بڑھائیں گے